پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں اقوام متحدہ کے تحت امونکدہ کاؤپ ٹونٹی سیون کے اجلاس میں محلیاتی انصاف کا مطالبہ مان لیا گیا موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کے نقصانات کے ازالے کے لیے اقوام متحدہ کے تحت فنڈ قائم کرنے پر اتفاق پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک نے مالدار اور آلودگی پھیلانے والے ممالک سے مطالبہ کیا تھا کہ محلیاتی نقصان کی تلافی کی جائے دو ہفتوں کے مزاکرات کے بعد مطالبہ منظور کر لیا گیا وفاقی وزیر محلیاتی تبدیلی شہری رحمان کا محایدہ کا خیر مقدم کہا یہ موسمیاتی انصاف کی جانب پہلا اقدام ہے ایک سو چونتیس ممالک کے لیے فنڈ قائم ہونے میں تیس سال کا طویل عرصہ لگا سن بھر کے گیارویں اور بارمی جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج میں تاخیر کا سن حکومت نے نوٹس لے لیا تمام بورڈس کو سالانہ امتحانات دوہزار بائیس کے نتائج ایک ہفتے میں جاری کرنے کی ہدا ہے صوبائی وزیر اسماعیل راہو کی عمل درامت نہ کرانے والے ذمہ داران کے خلاف سخت کاروائی کی وارننگ کہا جامعات داخلوں کے لیے بورڈس کے نتائج کا انتظار کر رہی ہیں ارشد شریف قتل کیس کے اہم کردار وقار احمد اور خورم احمد تحقیقات میں مدد کے وعدے سے مکر گئے پاکستانی تفتیشکاروں نے بازابتہ خط لکھ کر بھائیوں کو مدد کا کہا تھا وعدے کے باوجود دونوں نیروبی میں ریور سائیڈ ریزیڈنس کی سی سی ٹی وی ویڈیو دینے میں ناکام رہے تفتیشکاروں نے ارشد شریف کا موبائل فون اور آئی پیڈ بھی مانگا تھا پاکستانی ٹیم نیروبی اور دوبئی میں تفتیش مکمل کر کے وطن واپس پہنچ چکی ہے دنیا فوٹبال کا سب سے بڑا میلہ آج سے قطر میں سجے گا رنگا رنگ نفتتہی تقریب سے فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہوگا شرکت کے لیے سعودی والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان دوہا پہنچ گئے دنیا فوٹبال پر حکمرانی کے لیے بتیس ٹیمیں میدان میں اتریں گی افتتاہی میچ آج میزوان قطر اور ایکاڈور کے درمیان ہوگا اہم مقابلوں میں ایران اور امریکہ کا ٹکراؤ تیس نومبر کو ہوگا ارجن جینہ اور میکسکو ستہائیس نومبر کو اور اسپین جرمنی کا مقابلہ اٹھائیس نومبر کو ہوگا دو سپر اسٹار پلئیرز کے پاس ورلڈ کپ ٹروفی جیتنے کا آخری موقع صدر عارف علوی نے اگر آرمی چیف کی تائناتی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو انہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا صدر عارف علوی کو دو ٹوپ پیغام کہا وزیر آزم جو بھی آرمی چیف تائنات کریں گے ہم ساتھ ہوں گے امران خان کے لانگ مارچ کا مقصد آرمی چیف کی تائناتی کو متنازع بنانا ہے امران خان کی آخری مایوس کن کوشش ہے کہ اداروں کو آئینی کردار دا کرنے سے روکیں امران خان کا مقصد غیر جمہوری کھیل کھیلنا ہے اس کا نقصان صرف خان کو نہیں پورے پاکستان کو بھگتنا پڑے گا امران خان اور تمام قوتوں کو پیغام دیتا ہوں کہ یہ کھیل کھیلنا بند کریں امران خان کا 26 نومبر کو پنڈی پہنچنے کا اعلان لانگ مارچ کی شرکہ سے کہا کہ یہ تحریک اب رکنے والی نہیں وہ 26 کو اگلے لاحمل کا اعلان کریں گے امران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے حکومت گرانے کا بیانیاں بدل دیا اور کہا چلنے مان لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی لیکن روک تو سکتی تھی نہ جانتے تو تھے جانتے تو تھے نہ ان کا ماضی چھوڑی کی ساری فائلے تو پڑی ہیں ایجنسیز کے پاس امران خان نے کہا وہ تین سال وزیراعظم رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ساری تفصیلات ایجنسیز کے پاس ہوتی ہیں تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ان کو دوبارہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا بیرونی سازش کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اندر ان کی مدد نہ ہو اسلام آباد آنے جانے والے راستوں پر سیکیورٹی الارٹ ترجمان پولیس کے مطابق دس راستوں پر باڈی کیمرو کے ساتھ پولیس اہلکار تائنات ہوں گے تاکہ امن خراب کرنے والوں کی ریکارڈنگ دیچا سکے یہ پہلا موقع ہوگا کہ اسلام آباد باڈی کیمرو سے لیس اہلکار تائنات ہوں گے ان کے علاوہ جدید ٹکنالوجی سے لیس پولیس ایف سی اور رینجرز کے جوان ڈیوٹی دیں گے ممتاز عالم دین مفتی رفی عثمانی کی نماز جنادہ دارالعلوم کراچی میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ مفتی تقیو عثمانی نے پڑھائی سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن گورنر سن سمیت سیاسی و مذہبی شخصیات اور مدرسے کے اسادزہ اور طلاب کی بڑی تعداد میں شرکت مفتی رفی عثمانی کی تطفیم دارالعلوم کورنگی کے آہاتے میں ہی کی جائے پشاور کو دہشت گردی سے محفوظ بنانے اور جرائم سے پاک رکھنے کے لیے شروع ہونے والا جدیت ٹکنالوجی پر مبنی منصوبہ سیف سٹی پروجیکٹ نو سالوں میں بھی مکمل نہ ہو سکا روہ سال دہشت گردی کیسز میں ملوث چھاسٹ فیصد ملزمان ثبوت نہ ہونے پر عدالتوں سے بری ہوئے خیبر پختون کا دہشت گردی کیسز میں ملوث کسی ملزم کو سزائے موت نہ ہوئی صرف تین ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی پروسیکیوشن حکام، پروسیکیوٹرز کی کم تعداد، مناسب تربیت کے فقدان جبکہ کمزور تفتیشی نظام کو بڑی تعداد میں ملزمان کے بری ہونے کی وجہ خرام دے صادق آباد میں دو پہلوان مبینہ طور پر اقواہ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ دونوں پہلوان ملاکھڑا کے لیے گئے تھے اقواہ ہو گئے مغوی حاشم خان اور راہیل خان کو بازیاب کرانے کا مطالبہ پیپلز پارٹی کے رکن پنجاب اسمبلی ممتاز چانگ نے پولیس پر ڈاکووں سے ملی بھگت کا الزام لگا دیا سکھر ملتان موٹر میں اور اوبارو کشمو روڈ پر احتجاج اور دھرنے کا ہے نا مونسون بارشوں اور سہلاب کے باعث تین مہ بعد بلوچستان سے ٹرین سرویس کا آغاز آج سے ہوگا مچ سے پشاور کے لیے چلائی جانے والی جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو بسوں کے ذریعے کوئٹا ریلوے سٹیشن سے مچ تک پہنچایا جائے گا جعفر ایکسپریس مچ سے سکھر لاہور راولپنڈی سے ہوتے ہوئے پشاور جائے غزر سمیت بالا علاقوں میں شدید برف باری کا سلسلہ شروع کئی رابطہ سڑکے بند محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر بالا علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی عبرالود رہے گا گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برف باری مطابق کرے ساتھویں تھل جیپ ریلی کے فائنل راونڈ میں پریپیرڈ کیٹگری کے مقابل جاری چالیس سے زائد ریسرز حصہ لے رہے ہیں موسیقی